اتر پردیش ویدان سبا چناؤں اور آزمگڑھ اور رامپور لوگ سبا چناؤں میں ہار کے بعد بہوجن سماج پارٹی کی راشتری عدیقش مائیوطی ابھی سے ہی دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبا چناؤں کی تیاریوں میں جڑ گئی ہیں ویدان سبا چناؤں کے دوران بھی یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ مائیوطی نے مسلم متداتاؤں کا دل جیتنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا لیکن ان کی رن نیتی سفل نہیں ہو پائی مائیوطی کی سب سے بڑی ٹینشن اس سمیں مسلموں کی بسپا سے دوری ہے یا سماجوادی پارٹی سے نزدی کی مسلم جب جب بسپا کا ساتھ دیتے ہیں مائیوطی اچھی استطیق میں نظر آتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ مسلم مائیوطی سے چھٹک چکے ہیں اب وہ دوبارہ ان کا بھروسہ جیتنے کی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے لیکن ان کو اپنی اس مشکل کا حل دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے نکالنا ہوگا اور کچھ حد تک آزم گڑھ نے انہیں گہری سانسے بھرنے کا موقع دیا ہے اس بیچ مائیوطی نے پارٹی میں بڑا بدلاؤ بھی کیا ہے منڈل ویوسطہ کو ختم کر دیا ہے اس کی جگہ انہوں نے زونل ویوسطہ لاغو کی ہے اس کے لیے راجی کو چھے بھاگوں میں باٹھ کر تین تین منڈلوں کے زون بنائے ہیں ہر زون کے دو مکھے زون انچارج ہوں گے اس کے ساتھ ہی پردیش پرباری کا پدھ بھی سماپ کر دیا گیا ہے گروہار کو اس بیٹھک میں بسپا کے راشتری مہا سچیب ستیش چندر مشران نہیں دکھائی دیئے اس سے ان پرانی اٹکلوں کو بل ملا کہ انہیں پارٹی اب ہاشیے پر خسکا چکی ہے مائیوطی گروہار کو آزم گڑھ اور رامپور لوگ سبھا اپ چناؤ کے پریناموں کے بعد منڈل کے ورشت نیتاؤں سے بات کر رہی تھی ان چناؤ میں بسپا نے رامپور سے کوئی پرتیاشی کھڑا نہیں کیا تھا لیکن آزم گڑھ سے گھڑڈو جمالی کو میدان میں اتارا تھا پرینام آئے تو جمالی تیسرے نمبر پر ضرور رہے لیکن کڑی چکر دی بی جے پی کے دینیش لال یاداؤ نیرہوہ جیتے سپا کے دھرمیند یاداؤ دوسرے نمبر پر رہے لیکن اصلی ہار انہی کی ہوئی اس اہم بیٹھک میں ستیش چندر مشرہ شامل نہیں ہوئے جس کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لوگ سبھا چناؤ کے لیے جن چالیس سٹار پرچارکوں کی لسٹ جاری کی گئی تھی ان میں بھی ان کا نام نہیں تھا اس سمیں بھی یہ بات اٹھی تھی کہ اتر پردیش ویدان سبھا چناؤ کے سمیں پورے پریوار کے ساتھ بسپا کا پرچار کرنے اترے ستیش چندر مشرہ کو اس لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا چرچہ ہے کہ یوپی ویدان سبھا چناؤ میں بسپا کے نراشہ جنک پردرشن کے بعد پارٹی نے اپنی مول ویچار دھارا کی اور لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے اس بیچ ستیش چندر مشرہ کے سب سے قریبی پور منطری نکل دبے کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا اس کے بعد نکل کانگریس میں چلے گئے کہا جا رہا ہے کہ بنا ستیش چندر مشرہ سے صلاح لیے وہ کانگریس میں نہیں گئے ہوں گے اس سمیں یہ بھی اٹکلے تھی کہ مشرہ خود کانگریس میں جا سکتے ہیں برحال ستیش چندر مشرہ کیا کریں گے یہ تو بھوشی ہی بتائے گا لیکن گروہار کی بیٹھک کے بعد یہ بات پختہ ہو گئی کہ ستیش چندر مشرہ پارٹی کے اہم فیصلوں سے دور رکھے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش میں ویدان سبا چناؤ کے دوران مایووتی نے ایک بیان دیا تھا کہ یو پی میں بی جے پی کو صرف بسپا ہی ہرا سکتی ہے ان کا اشارہ مسلم ووڈ بینک کی طرف تھا جو ان سے چھٹک گیا ہے وہ مسلم ووڈ بینک کو پانے کی ہر ممکن کوشش میں جھٹک ہوئی ہیں ویدان سبا چناؤ کے بعد آزم گڑھ میں ہوئے لوگ سبا اپ چناؤ میں بھی مایووتی نے اپنی اسی رنمیتی پر کام کرتے ہوئے جمالی کو ٹکٹ دیا تھا ان کی نگاہیں دلیت مسلم سمی کرن پر تھیں لیکن یہ سمی کرن بھی بکھر گیا اور سپا ہار نہیں اس کے بعد مایووتی نے پھر وہی بیان دور آیا کہ بی جے پی کو صرف بسپا ہی ہرا سکتی ہے مسلموں نے بڑی غلطی کر دی انہیں سماج وادی پارٹی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا یہ بات انہوں نے ویدان سبا چناؤ کے بعد کہی تھی اور اب مسلم متداتاؤں کو لے کر مایووتی بہت گمدیر ہو گئی ہے دو ہزار سات کے بعد سے ہی چناؤ میں لگاتار ہار جھیل رہی مایووتی کی سب سے بڑی ٹینشن دو ہزار چوبیس کی ہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگلے عام چناؤ سے پہلے مایووتی نئی رنمیتی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں گی ان کا یہ بیان دینا بسپا ہی بی جے پی کو ہرا سکتی ہے ان کی آگے کی رنمیتی کی اور اشارہ کرتا ہے آنے والے سمیں میں وہ مسلم نیتاؤں کو پارٹی میں جگہ دیں گی اور ان کو پہلے کی طرح توجہ دیتی نظر آ سکتی ہے دراصل بی جے پی نے مایووتی کے سامنے دوہری چناؤتی پیش کر دی ہے دلیت پہلے مایووتی کا کور ووٹر مانا جاتا تھا لیکن بی جے پی نے اس ووٹ بینک میں سیندھ لگا دی ہے جس سے ان کو کئی مورچوں پر کام کرنا ہو گیا سماج وادی پارٹی کی اصلی طاقت بیتے چناؤں میں مسلم ووٹ متداتا ہی دکھائی پوتا ہے یاداؤ اور مسلم سمیکرن چلا لیکن اتنا بھی نہیں چل پایا کہ سماج وادی پارٹی کو سکتا میں لیا ووٹوں میں خاصا بٹوارہ ہوا بہوجن سماج پارٹی جس طرح کی تیاری کر رہی ہے اس میں مسلم متداتا ہوں کا پوری طرح سے ان کی طرف شفٹ ہو جانا یہ بھی بڑا مشکل کام لگتا ہے لیکن ایک بڑا ورگ ان کے ساتھ جا سکتا ہے اور جس طرح رن نیتی کے ساتھ انہوں نے آزمگڑ کا چناؤ لڑا اسی طرح اگر وہ پورے اتر پردیش میں چناؤ لڑتی ہیں تو یہ سماج وادی پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے مایووتی بہاشیے پر جا چکی تھی ایسا کئی لوگ کہہ رہے تھے محض ایک سیکھ ملی تھی ان کی راجنیتی سماپت ہو گئی ہے اس طرح کی بات لوگ کہہ رہے تھے مایووتی نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ جب بھی راجنیتی میں واپسی کریں گی یا اتر پردیش میں جب بھی اپنی دھمک دکھائیں گی تو پرزور طریقے سے دکھائیں گی نشت طور پر وہ اپنی اس دعوے داری کو بھی مضبوط کر رہی ہیں کہ تمام دوسرے راجنیتی دل جو بی جے پی کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ انہیں گمبیرتا سے لینا شروع کریں ان میں سماجوادی پارٹی ایک سب سے بڑا دل ہے سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کا سمی کرن پہلے بھی بنا ہے کامیاب نہیں رہا رشتہ کامیاب نہیں رہا گنیت بہت صحیح تھا یہ گنیت اگر آنے والے سمیں میں یا دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے بی جے پی کی چناؤتیاں بڑھ سکتی ہیں کانگریس سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی اور بی جے پی سب ہی جانتے ہیں یہ چار دل ہیں یا پھر ان دلوں کے ساتھ میں جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے دل ہیں جیسے سماجوادی پارٹی کا اپنا گھڑ بندن ہے تو بی جے پی کا اپنا گھڑ بندن ہے اس کے ساتھ کئی بڑے بڑے دل بھی جڑے ہوئے ہیں جو اتر پردیش کی راجنیتی کے لیہاں سے مہتر پیون مانے جاتے ہیں تو مہیا وطی ان سبھی چیزوں پر فوکس کر رہی ہیں لیکن سب سے بڑا فوکس ہے مسلم مدداتاؤں پر اور کسی بھی حالت میں وہ سماجوادی پارٹی کی طرف گئے مسلم مدداتاؤں کو دوبارہ اپنی طرف لانا چاہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں